بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کراچی کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا چیئرمین کے پی ٹی کو ساحلی پٹی پر دو ہفتے میں درخت نگانے کا حکم استیفہ نہ دینے کا فیصلہ کرنے والی پپس پارٹی کا نئے پلان جالی قیادت نے پی ٹی آئی کی اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے پپس پارٹی کا وفت آج ایم ٹی ایم کے مرکز بہادرہ بات جائے گا سینٹر ایلیکشن مردم شماری سمیت سیاسی صورتحال پر بات ہوگی پپس پارٹی کا استیفہوں سے اکار آپ کیا حکمت اعملی اپنائے ملانا فضل احمان اور مریم نواز کی اہم ملاقات ہوئی حواجہ عاصیب کی گفتاری سینٹر ایلیکشن استیفہوں پر مشاورت اسلام بار میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن مریم نواز سمیت لیگی رہنما شریک پپس پارٹی پی ٹی ایم کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی شاہ محمود قوم کے ساتھ مزاک نہ کریں استیفہوں کی رٹ چھوڑ دیں وزیر خارجہ پپس پارٹی کے باؤنسر سے نون لیگ اور ملانا کے خواب چکنا چور ہوگے شپلی فراز فضل احمان اور مریم کی سیاسی بے روزگاری پر غیر معاینہ مدد تک تسی ہو چکی تیسر جوید نے اپوزیشن کے استیفہوں کو لطیفہ قرار دے دیا پی ٹی ایم کو کتیس سسمبر سے پہلے استیفہ دینے کا چیلنج کر دیا پپس پارٹی کی میاں مفرور کی واپسی کی شرط مریم پر بجلی بن کر گیری پر دو ساشی کوان شہزادے کے وار سے پی ٹی ایم کا غیف فطری اتحاد تبی موت مرے گا پر دو ساشی کوان ارضی وطن کی فضائے ناقابل تسخیز پاک فضائے کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل چین کے تعاون سے تیار ڈبل سیٹ جے ایف سیونٹین تھنڈر فضائی بیڑے میں شامل پاک فضائے نے بلوگ 3 کی بھی تیاری شروع کر دی بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا انجیوز کے حلاف فیصلہ کن کروائی کا فیصلہ انجیوز سے متعلق وزیراعظم کی زیر صدارت عالی سطا کا اجلاس آج ہوا غیر ایجسٹرڈ انجیوز کی فنڈنگ اور ریجسٹریشن کی تفصیلہ تیش مقامی طور پر میڈیکل علاق تیار کرنے والوں کو مراد دینے کا فیصلہ وزیراعظم کے ہدایے پر جوٹی میں چھوٹ کی سمری پر کام شروع حکومتی سطا پر حریداری کے لیے بھی مقامی میڈیکل علاق ترجیح ہوں گے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد حق ٹیوز کے ساتھ رہیے خبروں میں دوبارہ ہشامدید بخانہ زیلی انتظامیہ گراف روشور نجائز منافع خوروں کے علاق متحرک تفصیلات جانتے ہیں محمد افزر ایمانہ کی سیپورٹ میں بوانا کے شہریوں کو سبزی فروٹ اور اشیاء خردنوش کی سستے دام و فرامی یقینی بنانے کے لیے زلی انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے ڈسٹرک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مار محمد یکوب جبپا نے بوانا تا کلری کا وزیٹ کیا ہے اشیاء خردنوش مقرر کردہ قیمہ سے زیاد میں فروخت کرنے والے دکانداروں کو باری جربانے کیے ہیں اس پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مار محمد یکوب جبپا کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر نجائز منافع خوروں کے خلاف کار روائیاں جاری ہیں خصوصی طور پر آٹا اور چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ شہریوں کو مقرر کردہ قیمت پر فرامی یقینی بنائی جائے امت پنجاب کی ہدایت پر اور جناب ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض صاحب کی خصوصی حکم پر یہ کاروائیاں کی جاری ہیں اور ذلہی انتظامیہ کی طرف سے مقرر کردہ شہر کھردو نوش کی جو لسٹیں ہیں ریٹ ہیں ان پر شہر کو فرامی یقینی بنانے کے لئے یہ کاروائیاں کی جاری ہیں تاکہ عوام کو آٹا چینی دالیں اور دوسری ضروری اشیاں جو ہیں وہ سستے داموں اپنا سستے داموں مہیا کی جا سکیں اور اس بارے میں پبلک سے یہ تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بھی ذلہی انتظامیہ کے ساتھ بھارپور تعاون کریں اور ان کو ریلیف فرام کیا جائے مزید مار محمد یقوب جبپا کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سستے داموں اشیاہ خردنوش کی فرامی یقینی بنانے کے لئے تمام تر بسیر بروے کار لائے جائیں گے گرام فروشوں اور نجیز منافع خوروں کے خلاف کار روائیاں جاری رہیں گی کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضر رمانہ بوانہ کراچی میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے سامونڈے جزائر کی نلامی کے حلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی تفصیلات جانتے شہزادوں مستعی کی اس ریپورٹ میں سندھ یونائٹڈ پارٹی ڈسٹک گورنگی کی جانب سے سندھ کے جزائر کی نلامی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں شریق کار کنان نے اپنے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جو کہ جزائر کی نلامی کے خلاف فلگ شگاف نارے لگا رہے تھے ریلی میمن محلہ سے شروع ہو کر مین کو رنگی روڈ پر پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسیو پی رہنوا منیر مکسی عابد بھائیو ساگر خروڑ امیر جان چانڈیو حفیظ لاشاری و دیگر نے کہا کہ جزائر سندھ کی ملکت ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک صوبے کے وزیر آزم ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ صوفی بزرکوں کی سرزمین ہے جنہوں نے تاہیات امن محبت اور بھائی چارے کا درس دیا انہوں نے کہا کہ پر امن اس قوم کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے جو کہ قابل مضمت عمل ہے انہوں نے کہا کہ جب تک جزائر سے مکمل طور پر وفا کی حکومت کی جانب سے قبضہ ختم نہیں ہوگا تب تک جدو جہد جاری رہے گی ریلی کو ایس ٹی پی کے سعید لکھن سجاگی فورم کے شویب شیخ ایسیو پی ملیر کے رینما لیاقت سمرو اسگر خوصو و دیگر نے بھی خطاب کیا شہزادو مستوئی ساہیوال سابق وزیراعظم پاکستان محترمہ بینزیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے دعایا تقریب کا انقاد کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں رانہ ظلوفکار سمرو کی سپورٹ پہ ساہیوال سابق وزیراعظم پاکستان محترمہ بینزیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے پیپل پارٹی کے سیڈیر رینما علی نواز بٹی کی ریاج کا پر ایک دعایا پروگرم ملکت کیا گیا جس میں پیپل پارٹ گیا علاہ دہ دہران اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے ممانے قصود پاکستان محترم پاکستان محترمہ بینزیر بھٹو کی اگرمات کو اپنے خطاب میں ضبال دس قرار دیت تسین پیش کیا اس موقع پر علی فرید کاٹی آدھر علی بھٹی مزرسن رجیب اے ڈی مسود گجر راجہ ریاض اکرم ریل محمد سلیم بٹی کمرہ باس بٹی اور کارکنوں کی کسی تعداد بھی مجود تھی تقریب کے آخر میں شمہ روشن کی گئی اور ان کی مفرد کے لیے دعا کی گئی رپورٹ رانہ ظلفکار سرور حق نیوز ساہیوال تھانا سیوال لائن پولیس کی کاروائی جالی پیر گرفتار کر لیا گیا تفصیلات جاندر رانہ ظلفکار سرور کی اس رپورٹ میں ساہیوال ڈی پیو میری تیمور کی قدر پر اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی